سردیوں کا خاص طوفہ ہے یہ کمردرد پٹھوں کی کمزوری نظر کی کمزوری سب کے لئے بہت مفید ہے اور ہمیں سردی سے بھی بچاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بہت ہی مزیدار سی ریسیپی لے کے حاضر ہوئی ہوں یہ سردیوں کی خاص صغات ہے جس کے لئے مجھے جو چیزیں ریکوائیڈ تھی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لئے میں نے لیا ہے سو گرام چارو مگز دو سو پچاس گرام بادام دو سو پچاس گرام ناریل یہ ڈرائی فروٹس آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق جو آپ کو پساند دو وہ آپ یوز کریں جو نہیں آپ اسے سکیپ بھی کر سکتے ہیں ناریل میں نے زیادہ زیادہ لیا ہے اگر آپ کم پساند کرتے ہیں تو اس کو سکیپ کر دیں یہاں اسے کم بھی کر سکتے ہیں گوڑ ایک کلو اور خروٹ اور کاجو یہ اپنی مرضی کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اور سونف سو گرام چارو گون سو گرام السی دو سو پچاس گرام اور چھوٹی لائچی اس بے ضرورت یہ تقریباً ٹو ٹیبل سپون ہے اور یہ پستے ہیں تو چلیے اب ان سب چیزوں کو سوٹے کر کے کرائن کر لیتے ہیں یہ ہم نے برطن فلیم پہ رکھ دیا ہم چیزوں کو سوٹے کریں گے اور پھر اس کو گرائنڈ کر لیں گے بغیر گھی کے ہم تھوڑا سے اس کو فائی کریں گے اس کی نمی کو دور کریں گے اس کے اندر جو نمی ہے وہ دور ہو جائے گی اس کو تھوڑا سا گھرم کرنے سے پھر اس کو گرائنڈ کر لیں گے ہم نے اس کو تقریبا ڈیڑھ سے دو منٹ تک فرائی کر لیا ہے بھون لیا ہے اب اس کو ہم نکار لیں گے کسی برتر میں اور تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے پھر اس کو گرائنڈ کر لیں گے اب اس کے اندر تھوڑا سا گی دار لیں گے اور جو ہمارے ڈائے فروٹس ہیں وہ اس کے اندر ہم فرائی کر لیں گے اور اس کو بھی بھی گرائنڈ دار لیں گے بادام یہ ہمیں تقریبا ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو گیا اس کو فرائی کرتے ہیں اب اس کو بھی ہم نکال لیں گے اب تھوڑا سا اور گھی دار لیں گے تقریبا ایک چمچ جو چاروں گھونگا ہے اس کو ہم فرائی کر لیں گے اس کو تھوڑی تھوڑی کر کے فرائی کریں تو زیادہ بہتر ہے انہیں تو گھی اور جائے گا اس میں تھوڑا سا کیونکہ اس نے پھولنا آتا ہے اس کو ہمیں لائیں گے اور لڑکی آنچ پہ اس کو فرائی کرنا ہے اس طرح سے پھولے گی سپون کو ہم نے تھوڑا تھوڑا ڈال کے اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے یہ اندر سے کچھی نہ رہ جائے جب یہ ساری پھول جائے گی اس کے بھوننے کی انشانی یہ ہے کہ یہ ساری پھول جاتی ہے اچھی طرح سے اور ہاتھ کے ساتھ یہ اس طرح پیس کرنے سے یہ ٹوپ جاتی ہے چلیں وہ سب کو بھی نکال لیں گے اب اس کے اندر یہ چاروں گھونگا ہم ڈالیں گے جو ہمارے پاس سخ روڑ تھے وہ اس کے اندر ڈالیں گے اس کو بھی ہم ٹھوڑا سا گھی ڈال کے فرائی کر لیں گے بس آدھی چمچ گھی تمام ڈائی فروٹس ہم نے اور گوند کو فرائی کر لیے اب اس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے اگر آپ کو گرائنڈ پسند دیں گرائنڈ کر لیں اگر آپ اس کو ہاون دستے میں ہلکا ہلکا سا پیسنا چاہتے ہیں تو وہ پیس لیں ذرا موٹا موٹا گرائنڈ کرنے کے بعد ملتے ہیں ناریل کو میں نے کدگش کر لیا ہے آلسی کو بھوننے کے بعد اس کو گرائنڈ کر لیا ہے اور گونڈ کو چھوٹے پیسز میں کر لیا ہے گونڈ کو چھوٹے کر لیا ہے اور تمام ڈائی فروٹس ہمارے پاس تھے اسے فرائی کر کے گرائنڈ کر لیا ہے زیادہ بھاریک نہیں کیا اور سونف کو بھی گرائنڈ کر لیا ہے چھوٹی لائچی کو ہم نے گرائنڈ کر کے اس کو پاورڈر بنا لیا اور گونڈ کو بھی گرائنڈ کر لیا ہے یہ ایک کلو بیسن ہے سب سے پہلے ہم ڈرائی روست کر لیں گے ہلکی آنچ پہ اس کو ہم نے روست کرنا ہے یہ ہم نے بیسن کو دو سے تین منٹ تک ڈرائی روست کر لیے اب اس کے اندرہ ہم گی شامل کریں جب گھی ڈالیں گے اس کی گھٹلیاں بنیں گی گھی میلٹ ہونے پر یہ گھٹلیاں ختم ہو جائیں گے گھی میلٹ ہو گیا اور یہ بیسن بھوننا شروع ہو گیا ہے اس کو ہم نے تقریباً تین سے چار منٹ تک مزید بھوننا ہے جب تک اس کے اندر سے خوششبو نہیں آگتی اور زیادہ اس کا کلر چین نہیں کرنا ہم نے اور بھونتے ہوئے ہم سلسل اس کو ہلاتے جانا ہے تاکہ یہ لگے نا نیچے بیسن ہمارا تقریباً بھون چکا ہے اس کو ہم نے اتنا بھوننا ہے کہ اس سے بیسن کی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے اس وقت بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے بیسن کی یہ بیسن بھوننے کی نشانی ہے چلیے اب اس کو ہم کسی بڑے برطن میں نکال لیتے ہیں اس کے بعد اسی برطن میں ہم سوجی کو فرائی کریں گے یہ گھی ہم نے ڈالیا اس کے اندر اب سوجی جائے گی آدھا کلو کلو ہمارا بیسن تھا اور آدھا کلو سوجی ہے گھی میں نے تقریباً نیک پاو سے زیادہ ڈالیاں دیکھ لیں گے جتنی ضرورت ہوئی اور ڈال لیں گے اس کے لئے جی تھوڑا کم لگ رہا ہے اس کے اندر میں یہ ماری سوجی بھون کے تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس میں سے خوشبو آ رہی ہے اس کا کلر بھی تھوڑا لائٹ براؤن ہو گیا ہے اس سے زیادہ ہم نے ڈارک نہیں کرنا اس کو اب اس کے اندر علسی ڈال دیں گے روست کر کے گرائنڈ کر کے رکھی تھی وہ ڈالیں گے اب اس کے اندر ناریل چار اگون اور سونف کو بھی اس کے اندر ڈال دیں گے فلیم میں نے آف کر دیا ہے اس کو تھوڑا سا ہم ہلائیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ گرم ہے اور اس کے اندر یہ روست ہو جائیں گی ساری چیزیں تھوڑی دیر یہ بہت زیادہ گرم ہے سوجی اور براؤن بھی بہت زیادہ گرم ہے اس میں یہ پروسس چل رہا ہے ککنگ کا فلیم آف کر دیا ہے اور اس کو ہم اچھی طرح سے ہلائیں گے اب اس کو بھی اسی براؤن میں نکال لیں گے اور ادھر ہم چاشنی میں آنے کے لئے گھر رکھ دیں گے یہ ایک کلو گھوڑا اس کے اندر دو کپ پانی کی ڈال دیں چاشنی کے لئے سرا کریں اب بیشن کے اندر یہ تمام چیزیں ہم مکس کر دیں گے ڈرائر فوٹس بھی اس کے اندر جائیں گے اب جی لائچی بڈم اس کے لئے جائیں گے اب گھڑ کی چاشنی بھی اس کے اندر ہم چان کے مکس کر دیں گے اور ہلکی آنچ پہ اس کو پکائیں گے چاشنی کو اس میں مکس کرتے ہوئے اچھی طرح سے ہم پکائیں گے دیجئے یہ مزیدار سی ہماری پنجیری تیار ہے سردیوں کا خاص طوفہ ہے یہ کمردر پٹھوں کی کمزوری نظر کی کمزوری سب کے لئے بہت مفید ہے اور ہمیں سردی سے بھی بچاتی ہے یہ گرم ہوتی ہے اسے صبح صبح ناشتے میں دودھ کے ایک گلاس کے ساتھ کھائیں اچھا مجھے اجازت دیجئے گا اپنا بھی ہر رکھے گا مجھے دعا میں اجازت رکھے گا اللہ حافظ